ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو لیکن سنایا کہ وہ بھی آئے تھے میرا ایف بی آر سے مطالبہ ہے میرا پرائیم منسٹر صاحب سے مطالبہ ہے کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے اس میں دیکھا جائے ان کو ایکزیمشن دی جائے کسی چیز کی یہ میں نہیں کہتا ہوں کس چیز کی ایکزیمشن دی جائے لیکن ان کو ایکزیمشن دی جائے ان کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے کسی بندے نے یہاں بڑے ہائی آفیشل بندے نے بولا آ کے کہ یہ ایک کروڑ روپے کا نقصان ہے تو میں کہتا ہوں میں یہاں جی شیر کی جگہ جن کی فیکٹری ہے ان کی جگہ پہ میں کہتا ہوں میں ایک کروڑ روپے دینے کے لئے تیار ہوں آپ یہ سارا کچھ ہمیں بنا دیں اور سب کچھ بیٹ میں ڈال دیں یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا نہ اس فیکٹری کی انشورنس تھی یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں صاف صاف لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں ہمارا پشاور شہر ہمارا پاکستان میں یہ بڑا عام سا طریقہ ہے کہ جی انشورنس وسط جلا چھوڑا یہ انشورنس کے لئے نہیں جلایا اربوں روپے کا اس کا پاور پلانٹ لگاوا ہے اس کے ساتھ اور کھربوں روپے کی اس کی باقی ملے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بہت چھوٹا آدمی ہے اور اس نے اپنی مل جلا دی اس طریقے سے نہیں ہے یہ چیزیں یہ چیزیں سب غلط کہہ رہے ہیں لوگ ان چیزوں میں مت جائیں میں اس کے ساتھ ساتھ کمیشنر صاحب کو میں نے فون کی میں بڑا صاف ستر آدمیوں صاحب ہو لوں گا آر ایک کو انہوں نے فون نہیں اٹھایا پھر میں نے گورنر صاحب کو فون کی ان کے فون کے بعد کمیشنر صاحب یہاں نمدار ہوئے ورنہ انہوں نے صاف کہا ہوا ہے کہ جی آئے پی کا جو مسئلہ ہے انڈسٹرل سٹیٹ اسوسییشن کا مسئلہ میں اس میں ذمہوار نہیں ہوں وہ نہیں مانتے کچھ نہیں مانتے ہمیں نہیں پتا جو ان کا مسئلہ ہے یہ ان کا مسئلہ ہوگا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لئے یہ صوبہ ہے ہم اس صوبے کے باشندے ہیں اور ما شاء اللہ ہم اس صوبے کے بہت بڑے اچھے باشندے ہیں اس وجہ سے کہ اٹھارہ ہزار نوکروں کو ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے اپنے پاس یہ اٹھارہ ہزار میں پانچ کر دیں تو آپ اس کا حساب لگا لیں کہ خمخہ پانچ بندے تو ہوں گے گھر میں ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار فیملیز کا ہم لوگ مطلب اٹھارہ ہزار فیملیز تو نا چلو ٹھیک ہے جتنے بھی ہو گئے ہم لوگ اس کے بغیر یہاں نہیں رہ سکتے یہ عیوب صاحب نے بولا بڑا شکر اللہ کا یہ ڈی جی پی ڈی اے صاحب آئے میں ہیں میں کھل کے ان کا کہتا ہوں کہ وہ یہاں آپ لوگ یہاں سے آئے ہیں نا میرے خیالے آپ لوگ نے وہ تین گیٹ دیکھی ہوں گے جو بننے کی کوشش ہو رہی تھی اگر یہ بن جاتے اپروف انہوں نے دیاوا ہے یہ روڈ بند کر دی کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ روڈ بند ہو گئے ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی میری ڈڑائی ہوئی ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی لندن میں بھی روڈ بند ہو جاتی ہے میں نے کہا یہ لندن نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے لندن کی طرح فیسلیٹیز ہمیں دیں پھر روڈ بند کر دیں لندن میں بھی روڈ بند ہوتی ہے نا جی تو روڈ بند کرتے ہیں اس کا سائیڈ روڈ دیتے ہیں کوئی یہاں تو ہمارے بڑے اچھے لوگ ہیں جی اٹھتے ہیں اور رات کو آئے جی انہوں نے روڈ بند کر دی کیوں جی ان کی مرضی ہے بدماشی ہے اس چیز میں میں ایف بی آر کا آپ کو بولا اور پرائی منسٹر صاحب کو اپیل کرتا ہوں کہ جی اس کیس میں خود انٹروین کریں اور اس کیس میں دیفنیٹلی انٹروین کریں میرا آج شیر سب کو پتہ نہیں بھی ہونا میں کہوں میرا بھائی ہے میرا بھائیوں کی طرح ہیں میں اپنی ذات کے بارے میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے جی لیکن یہ ثانیہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا ہے کل کو میرے ساتھ نہیں ہوگا کل کو دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگا کل کو تیسرے کے ساتھ نہیں ہوگا ایف بی آر والے کل سے شروع ہو جائیں گے جی کہ یہ دو ٹیکس دو ٹیکس یہ نہ اس کے پاس کوئی سود ہے اس بندے پہ نہ اس بندے پہ کوئی بینک کا لون ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ سب کو جس کا کیا درتا اپنا ہے اس لیے میری حکومت وقت سے گزارش ہے حکومت وقت میں کہتا ہوں کیونکہ حکومت وقت ہی ہے ٹیک ہے جی ان سے گزارش ہے کہ یہ کام ضرور کریں کیونکہ جی یہ چیز ہر ایک کے ساتھ ہو سکتی ہے چاہے حکومت میں جو لوگ بیٹے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہ مت سوچیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوئی ہے تو باقی کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی میں آخر میں آپ سب کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہیں میں ایک چیز بھول گیا فائنس منسٹر صاحب ہمارے بڑے اچھے آدمی ہیں وہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں سوبے پہ میں سوبے کی بات کر رہوں ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں سوبے پہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سر میں ہم لوگ ڈبل ٹیکسیشن کے سخت خلاف ہیں ڈبل ٹیکسیشن ہم سے نہ لی جائے کاروبار بند ہو جائیں گے ٹیرریزم ویسے بھی ہے اور ٹیرریزم کے باوجود ٹیکس بھی آپ لوگ ڈبل ڈبل ہم سے لیں گے یہ سوبہ بلکل بند ہونے کے برابر ہے اس میں ہم لوگ طالبان سے جان بچائیں ہم لوگ ٹیکس والوں سے جان بچائیں کس کس سے جان بچائیں خالی اس چیز کی بات ہمیں بتا دیں کہ ہم لوگ کس سے جان بچائیں ابھی تک چاہیے تھا کہ یہاں تین چار منسٹر آتے وہ آکے بندے سے پوچھتے کہ جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا سانیا کیا ہوا کمشنر صاحب کو ابھی ایک ہی دفعہ تکلیف ہوئی ہے میرے خیال ہے وہ ایک ہی دفعہ آئے ہیں اس کے باوجود اس کے بعد وہ نہیں آئے ٹیک ہے جی ان کو کیا پروائے پر آئی مل ہے جل گئی وہ بندہ ہے وہ اب تو یہ خدا کا شکر ہے عیوب نے بولا کہ جی خدا کا شکر ہے یہاں لاشیں نہیں پڑی نہیں کیشویلٹی نہیں ہوئی ٹیک ہے جی اللہ نے بہت دیا اس بندے کو اللہ اور دے گا اللہ ہرے کو دے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ نہ دے اللہ ہرے کو دیتا ہے جس کی روزی روٹی لکھی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے ٹیک ہے جی لیکن میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور فانینس منسٹر صاحب کو میں آخر میں یہ چیز دوبارہ بولنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ڈبل ٹیکسیشن ہم پہ مت لگائیں ہم اس کو نہیں دے سکتے ہم لوگ گزارہ نہیں کر سکتے اس پشاور کے پی کے اس انڈسٹر سٹیٹ میں سے بہت زیادہ خاندان خاندان تباہ ہوں گے کیونکہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کوئی فیکٹریاں نہیں چاہتے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے اگریمنٹ کر لیا کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ بار چائنہ والا آ جائے گا بابا پاکستانی جب نہیں چلے گا کہنا تو پاکستان جب فیکٹری بند ہوگی یہ ملک نہیں چلے گا بڑی مہربانی آپ لوگ کے آپ خود کرتا کرتا ہیں بلکہ یہ کہیں کہ تو کیوں آپ کی حکومت آپ کے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہے یہ آپ نے سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے میرا اصل میں حکومت جو ہے نا میں پارٹی نہیں ہوں ادھر اس وقت جب میں بیٹھا ہوں میں پارٹی نہیں ہوں میں انڈسٹر سٹیٹ میں بیٹھا ہوں یہ انڈسٹری ہے یہ چیمبر ہے یہ انڈسٹر سٹیٹ ہے ہم لوگ یہاں سب کچھ کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا گلدستہ ہے ہمارا اس میں ہر پارٹی ہے جس طرح چیمبر میں الیکشن تھا بڑے لوگوں نے بڑا شور دالا کہ یہ پارٹی کا الیکشن ہے یہ کسی پارٹی کا الیکشن نہیں ہے میں انڈسٹر سٹیٹ کی خاطر لڑوں گا چاہے میری جان بھی جاتی ہے اس کے لئے یہ پارٹی نہیں ہے بیچ میں کوئی بھی اگر پارٹی میرے انڈسٹری کی مخالفت کرے گی تو میں پارٹی کی مخالفت کروں گا میں نے تو آپ کو کہا ہے اربوں روپے کا نقصان ہے جی سمیلہ تو بھائی اور بیسپنٹ تھا اوپر چار فلور تھے اس کے اوپر شیٹ تھا اور نیچے بیسپنٹ میں بھی چار یونٹ دیوی ڈائپرز کی منفیکشن کے یونٹس لگے گئے لگ پتیز ہوا ہے سمیلہ اور راو میٹیلس پر پڑھا تھا اوپر فلور میں پھر فرنج بڑھ پڑے تھے تو سارے فلور میں کچھ نہ کچھ سامان یا مشین بھی پڑی تھی کیسے ورکرز ورکرز کی تعداد تو یہاں پر کافی ہے تقریباً اٹھالہ سن کے لگ بک ہے جب آئے کون سی بات سر یہ جو آپ ورکر تپوسی سر ورکر یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں کیوں توڑا اس کو وہ کر لیتا ہوں آپ کا جو ہے آٹھ کنال کا یہاں پہ جو زمین کا جو تھا وہ کورڈ ایریہ تھا اس پہ پورا سٹرکچر بنا ہوا تھا جس پہ بیسپینٹ تھی چار منزلہ تھی اوپر جو ہے شیٹ تھا تو یہ دقریباً کوئی پانچ چھ منزل کا یہ پورا سٹرکچر بنتا ہے جو کہ کافی مدب لاکھو سکوئر فیڈ بنتا ہے اس کے اندر ڈائپر بی بی ڈائپر جو ہوتے ہیں اس کا یونٹ تھا ریزر کا شیفنگ ریزر جو ہوتا ہے اس چیز کا یونٹ تھا اور گو ڈاؤن سیزر اس پہ اربو روپیگا اربو روپیگا سٹاک مشینری اور فینش گول دونوں پڑے ہوئے تھے سرین سب آپ نے مشین شیز پہ بات دی کہ وہ راستہ جو رہے ہیں مائک سے دیکھا لیں اور ایک یار کا آپ کے ساتھ یہ روائیاں ہیں جو بی کے ساتھ پر آپ پر ڈبل ٹیکسز لگ رہے ہیں اب آپ کی معونت نہیں کی جا رہے ہیں وہ تیالہ کے ساتھ جیتی آپ نے بتائی تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک سازش ہے کہ یہاں سے سنت کو کئی اور منتقل کی جائیں سر بیسک چیز یہ ہے کہ اس کو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سازش تو تب ہوگی جب کوئی فارغ ہوگا نا ابھی تک ہمارے لئے کوئی فارغ ہی نہیں ہے ابھی تک تو وہ لوگ اپنی فائر فائٹیں میں لگے ہوئے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ جی ہمیں تو کوئی گاس بھی نہیں ڈال رہا ہم سے تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے جب اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اس کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یار تمہیں کیا تکلیف ہے بٹھایا نہیں جا رہا اپنے ساتھ پالیسی میکنگ میں جس طرح سے میں آپ کو سیمپل سی باباتا ہوں آپ کا کپی ایس میں کب بورڈ ہے بورڈ میں جو ہے آپ کا جو ہے اس وقت بورڈ ڈیزولف ہے بورڈ میں ہے ہی نہیں کوئی اور جب بورڈ بنتا ہے تو اس میں انڈسٹریلس ہوتا ہی نہیں ہے اس میں جی مطلب ایکس بائی زیڈ لوگ ہوتے ہیں نہ چیمبر سے پوچھا جاتا ہے تو آپ مجھے بتاؤ بیسیکلی کہ اگر ایک انڈسٹری کی پالیسی ایک دکاندار بنا رہا ہے یا ایک دکان کی پالیسی ایک انڈسٹریلس بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے چلے گا میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں انڈسٹریلس ٹھو کیا میں دل کو آپریشن کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا تو آپ کی بھی کھا کہ تلوان سے بہت سنگی ہے کیا بھی آپ سے بھوم آگ رہے ہیں بتا مک رہے ہیں سر آپ کا بیسیکلی پشاور میں کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے سر یہ بڑا کھلا وہ ہے ہمارے انڈسٹریلس پر اٹیکس بھی ہوئے ہیں حیط آباد میں ہی ان کے گھر پر بلاسٹ بھی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اس چیز کے نیوز کو کور بھی کیا ہے تو دیس اس سم تنگ سر جو کہ مطلب ہی نہیں کھلا چھٹا کاغذ ہے سر یہ تو سبوں کے سامنے اس پر تو کوئی چیز چپی ڈکی نہیں ہے سر بتا دیا ہوئے ہیں آپ لوگوں نے بتا نہیں دیا بتا کون دیتا ہے سر اپنی یہ اس والی بس پر کسی نے بتا نہیں دیا لیکن چیز یہ ہے کہ اس کی ریپکشنز ہوئے ہیں جس طرح انڈسٹریلس پر اٹیکس ہوئے ہیں بہت شکریہ ختم شکریہ شکریہ